مزاق سلاف خان چندہ یہ کام کا وقت ہے آرام کا نہیں یہ آرام کیا کرے ہمارا گڑھی آرام کے ٹیم پہ رکھ سگئی ہے میری زیر ایک تسیٹ تو خیشنا شیر کے ہوتے ہوئے لگڑ بگڑ کے ساتھ تصویر دلوانے کے کیا ضرورت ہے جو ہے نا تم شیر میر نہیں ہے تم نپلی سا جی کو دیکھ کر شیر ہوئی ہے وہ جیب کی طرح نام مطلوز دھوکے باس کا دو گھنٹے پہلے گیا تھا ہوتل ڈھوننے کے لیے ابھی تک عابض نہیں آیا دونٹ ڈاؤٹ اس پوٹینشل وہ پاگلوں کی طرح میڈم کو ڈھونڈ رہا ہوگا حالانکہ میڈم کو پاگلوں کی طرح نہیں پاگلوں کی طرف ڈھونڈنا چاہیے یار آپ کو یہ بات سمجھئے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کے پچھل بی بی جان نے کیوں بیچ دیا او مائی گاڈ میں ملیں گی تو اس بات کا جواب بھی مل جائے گا میرے خیالے ہمیں شلنا چاہیے جے بی انتظار کر رہا ہوگا جے بی سب کچھ کر رہا ہوگا سوائے انتظار کے موسیقی تمہارا مالک ہمارے پاس نہیں ہے اور ویسے بھی ہم جانوروں کے مالک کو کمرہ کرائے پہ نہیں دیتے ہیں موسیقی تم مجھے جانور کہہ رہے ہو ایک کوئی ناراض کیوں ہوتے ہیں وہ انسان بھی سماجی جانور اے تو تم ٹھیک رہے ہو شکل سے میری طرح پڑے لکھے لگتے ہو ایسا ویسا ہم نے تیرا شکل پڑھ دیا ہے صرف جوٹی پہ لکھنا رہے اے میسٹر تم جانتے ہو میں کون ہوں آپ جانتے ہو کہ آپ کون ہیں بولیا کی جانا میں کون میں میڈم آر جبا خاصل خاص بندہ ہوں خاصل خاص بندہ ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے بسا ہے بسا ہے اب ہوئے گتنا تم پتمیزی کر رہے ہیں میرے سے میں میڈم سے شکایت کروں گا تمہاری اس بچے نوکی کی تمہارے مالک سے شکایت کروں گا میرے مالک سے شکایت کریں گا تم میرے مالک سے شکایت کریں گا بالکل عام مالک کے کرتے ہیں اچھا اچھا آپ مالک ہیں ویسے اس شکل سے تو آپ اپنی مرضی کے مالک بھی نہیں لگتے ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جیسی باروب شخصیت مجھے سے ایک عام سے آدمی سے اس قسم کا سلوک کرتے ہوئے اچھا ہی لگتا نا اور تمہارا یہ جو ہارسو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ کم تھا ایسا کیا کرتی ہے میڈم آرزو نے کیا بتا رہی ہم کو پہلی نظر میں اس سے ہی چک ہو گئے آرزو سے ہم کوئش ہو گئے یوں تو ہم نے لاکھ اسی دیکھیں وہ خواہ جو تمہیں ساں نہیں دیکھیں بس آکے بتانے کی صورت نہیں ہے مجھے سمجھ آگئی ہے کتنے لاکھ کا نقصان ہو آپ کو تمہارزو کیسا سمجھتا ہوئے نہیں نہیں میرے قیال میں آپ میڈم آرزو کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے آپ مجھے ایکزیکٹلی یہ تھپڑ مارے بغیر بتائیے کہ کیا ہوا کیا بتا رہے میڈم آرزو کیا فچل کا سودہ کرنے کے لئے نتیہ گلی آیا اتفاق سے وہ ہمارے گلی میں آگیا سودہ ہوا اور بکیا آپ نہیں یار کیا فچل مجھتا ہم نے لاکھ اسی دیکھیں وہ خواہ جو تمہیں ساں نہیں دیکھتا کیا وہ مجھے چاہتا ہے میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں کیا this is no time for poetry جے بی it's something really serious ہاں میں بہت serious ہوں ایسا نہیں ہو سکتا مگر کیوں میڈم آپ اتنی بڑی فلم سٹار ہیں آپ کے لئے بولا فلم کرنے اورش کرنے میں کیا فرک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو جے لیکن کیفے چل پیشنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ آپ فلم سٹار رہی ہیں کہ میں اپنی مسنوی زندگی سے بہت تنگ آ چکی ہوں اور میں اپنی باقی زندگی بلکل تنہا گزارنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میڈم کہ تنہا یہ ایک بہت بڑا روک ہے اور وہ انسان کو اندر ہی اندر کھوکلا کر دیتی ہے میں نے کئی دفعہ شان کو سنے یہ ڈائلوگ فلموں میں بولتے ہیں شاید میں اب تک اس لئے تنہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے اوروچ میں بہت سے معصوموں کو بہت سے دھوکے دیئے you mean child labor مگر وہ دھوکے ہیں تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کیوں روچ بینگو ویسے بھی وزیر صاحب معصوم نہیں ہے اور وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نہیں وہ مجھ سے نہیں وہ اس اگ سے محبت کرتا ہے جو اس نے سالہ سال اس سلور سکرین پر دیکھا ہے I think you should give the guy a chance وہ نفیصہ تمہیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج سے سکرپ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا پھر بھی تم انگریجی بول بول کر میرا دماغ خراب کرتی ہے میرا تو بیسے آپ اس کی بات ایک خیال ہے کہ آپ کو وزیر خان صاحب کو ایک چانس دے ہی دینا چاہیے دیکھ دیکھ لے نہیں میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی نہیں بدل سکتی نہیں بدل سکتی پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا لگتا ہے کس سال پپماش ہاں ہمارا منگیتا ہے تمہارا منگیتا نو کا نامہ یہ اندھا کیا زمانہ ہوگی ہاں پینو یا تیرے آواز کو کیا ہویا اے تمہاری منگیتا نہیں بدل سکتی بل رہا ہوں یہ کیا بول رہا ہے ہمارا دیکھو کوئی بدل سکتی بل سکتی بل سکتی یہ بھئی بدل سکتی جس نے ہماری میڈم کو اقوا کیا ہے اور اور اب ہم نے جے بی کو بھی اقوا کر لیا ہے بچاؤ بچاؤ ہوئی اس بدل سکتی اس نے میڈم کے ساتھ سکتی جے بی کو بھی اقوا کر لی کیب اٹھو میں وان ہلو کتنا ڈیمانڈ ہے تمہر لاکھ دو لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ بولے کیا چاہیے تم کاؤ اتنا مال ہے آپ کے پاس چپ کرو جبی کے مچے تم نے اس غریب جبی کو کیوں اقوا کیا یہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے اٹھے تک پہنچ گیا تھا اگر اس کی سلامتی چاہیے تو دیکھو اس کا سلامتی سے ہم کو کوئی انٹرسٹ نہیں تم آگے چلو میرا مطلب تھا کہ اگر میٹم کی سلامتی چاہیے تو آدے گھنٹے میں کالی کھاٹی کے پاس وہ نتیا گالی میں کالی کھاٹی کدر سے آئے گیا میرا مطلب تھا کہ پچاس لاکھ رو بے جبی کو دے دو میں نے اسے پتہ سمجھا دیا ہے تیکھو یار اگر تم نے کوئی بندہ ہی بیجنا ہے وارزو کو بیجو نا یار اسی کو دے دے گا مپیس اہاں ایسی یہ بی ٹھیک ہے اگر میٹم تم میرے پاس آئی نہیں زیادہ یہ کیا ہوتا ہے باہر تمہیں اچھے بھی بتا دے گا اور سنو پلیس کا طلا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا تم نے خود ہی صلاح کیا علو 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 کیوں 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 وزیر صاحب میٹم کا کچھ پتہ چلا ٹھیک ابھی ہم پچاس لاکھ کا بندوبست کرے گا اور خود اس کو لے کے آئے گا پلے کھان پلے کھان ہوا potential پالے کھان